میرا نام فلائنگ آفیس سمرین عثمان ہے میں پاکستان اے فوز کے ایک انتہائی اہم شعبے اے ٹرافک کنٹرول میں اپنے پرائید سرانچام دے رہی جو جہاں زمین سے فضاء اور فضاء سے زمین پر آتے ہیں ان کی باحفاظت عام دورق اے ٹرافک کنٹرول کی ذمہ داری ہے میرے شوہر بھی پاک فضائیہ میں پائلٹ ہیں اور ایز اے وومن مجھ اس پاس پر فخر ہے کہ میں پاکستان اے فوز کی ممبر ہوں اور مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہوں ہمارا فلائنگ آفیس سمرین عثمان ہے اور میرا تعلق پاک سیئے کے سرچ ان ریسکیو سکورنس جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آج کل بڑی ایکسٹنسیو آپریشنل فلائنگ ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں ہماری ڈیوٹی سرچ ان ریسکیو پروائیڈ کرنا ہے سرچ ان ریسکیو پروائیڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کیس ہمارا للاکت دیارہ جو کہیں بھی مشکے کار رہا ہے پاکستان کی سرد کے اندر اسے کسی قسم کی کوئی بھی فنی خرابی ہوتی ہے اور اسے جہاں سے چھلانگ لگانی پڑتی ہے تو یہاں ہمیں ایک ریاش بل بجے گی جسے ہمارا سارا کرو جس کے کرو کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر ہوں گے ان کے میڈیکل اٹینڈنٹ ہوں گے یہاں سے ٹیک آف کریں گے اور متاثرہ علاقے کے طرف جائیں تاثرہ علاقے میں پائلٹ کو ڈھونڈا جائے گا پائلٹ کو ڈھونڈتے ہی انہیں میڈیکل اٹینشن دی جائے گی جو کہ ڈاکٹر کو آئیڈ کریں گے اس کے بعد انہیں نیرسٹ ہسٹل میں کنورٹ کر دیا جائے گا یہ ہمارے علاقہ حواب آزن کے لیے ایک بہت مرال کسٹنگ فیکٹر ہے کہ ایک مستعی ٹیم ان کی حفاظت اور رکبری کے لیے ہر دم تیار ہے دوستو اسے میں کھڑا آؤں ایک اومڈو ساید صاحب کے ساتھ جو کہ ڈیپٹی میننجنگ ڈیریکٹر ہیں ایف سکس ریبیل فیکٹری کے سلام علیکم ہمیں کچھ بتائیں گے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور اس جگہ بھی کیا ہو رہا ہے آپ اس وقت جی ایف سکس ریبیل فیکٹری کے اندر ایک سیکشن میں کھڑے ہیں ایف سکس ریبیل فیکٹری ہماری نائنٹین ایٹی سے اسٹیبلش ہے ہم چائنیز اوریجن کے جتنے بھی جہاز ہیں ہم یہاں پہ ریبیل کرتے ہیں اور پہلے اس فیکٹری کی اسٹیبلش کرنے کے پہلے ہمارے جتنے بھی پاکستانی ایف سکے جہاز تھے یہ چائنہ میں ہم بیٹھے تھے جس میں ہمارا میرے پاس کرے ہیں سکوٹن نیڈر ابنان صاحب سلام علیکم ایسے ہندیاب ابنان صاحب یہ بتائیے اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے جائیں بیوزی جانے جائیں گے یہ ایرکراب مینسفیکٹرنگ فیکٹری ہے اور ادھر ہم سپر مشاق ایرکراب جو کہ لائٹ ٹرینر ایرکراب ہے اور کے ایٹ ایرکراب جو کہ فائٹر ٹرینر ایرکراب ہے یہ مینفیکچر کرتے ہیں امید صبح امید رکھنا خیاد رکھنا خیاد رکھنا خیاد رکھنا خیاد رکھنا سلام علیکم بتائیے اب آرست کریں اس وقت ایک اومنٹو تارک صاحب جو یہاں مینجنگ ڈیریکٹر ہیں اور ہم میراج کے بارے میں ان سے کچھ پوچھنا جاتے ہیں سلام علیکم جی سلام آپ کیا بتائیں گے میراج کے بارے میں میراج ایرکرافٹ کسیر المقاصد جدید بمبار تیارہ ہے سلام علیکمہ جو حافенко، انجیں اور کمپنیری ہمارے اینجینری اور تکنین Nada ہیں اپنید اور اینجار رہا توسکتے ہیں موژه رہا ، تکنین ورنانوہ موسیقی اپنی مستعدی اور تیزی کے اعتبار سے باق فضائیہ کا شمار دنیا کی بہترین فضائی فوج میں ہوتا ہے نصف صدی قبل دوسری جنگ عظیم کے چند گنے چنے متروق اور خستہ حال جہازوں کے بلپوتے پر قائم ہونے والی یہ فضائی فوج اگرچہ مالی اور تقنیقی مسکلات کا شکار تھی لیکن ان کے پاس اس وقت بھی وہ انمولہ ساسا تھا جو آج بھی ان کے پاس موجود ہے اور وہ تھا ان کے افسروں اور جوانوں کا جذبہ ان کی لگن اور مقصد سے ان کی محبت موسیقی 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 موسیقی